اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مسالہ فش کری میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انگریڈینٹس آپ کے سکرین پہ ہیں سب سے پہلے پین میں لیں گے کوارٹر کپ آئل آئل تھوڑا میڈیم ہوت ہو جائے آپ اس میں آٹھ کریں ہاف ٹی سپون میتھی دانا 30-40 سیکنڈس اس کو میڈیم فلم پہ پکائیں اور پھر آٹھ کریں ہاف ٹی سپون رائی ہاف ٹی سپون کلونجی آٹھ کریں وان ٹی سپون زیرہ اچھی طرح سے ان کو مکس کریں پھر ہم اس میں آٹھ کریں گے آدھا کپ باری چوبڈ انینز آپ اس کو ہائی فلم پہ پکائیں اور اس وقت تک پکائیں جب تک کہ یہ گولڈن ہونا شروع نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے جیسے ہی پیاز گولڈن ہونا شروع ہو آپ اس کے اندر دو ٹی سپون جنجر گارلک کا پیسٹ آٹھ کریں ایک سی ڈیڑھ میں نے جنجر گارلک کو بھونے پھر اس میں آٹھ کریں ایک کپ پیسے ہوئے ٹیمارٹر ٹیمارٹر تقریباً دو سو گرام ہے ان کو میں نے چھلکے کے ساتھ ہی اچھی طرح سے پیسٹ لیا ہے یاد رہے ٹیمارٹر کی پیسٹ میں کوئی لمس نہیں ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اب ہم اس میں آٹھ کریں گے سپائیسز ہاف ٹی سپون ہلدی ون این ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر ہز بزائی کا نمکہ اٹھ کریں گے میں نے یہاں سوہ ٹی سپون آٹھ کیا ہے ون این ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر لال مرچوں کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے آپ اس کے اندر آٹھ کریں مچھلی میں نے یہاں آدھا کلو سامن فش لی ہے آپ کوئی سی بھی مچھلی لے سکتے ہیں مچھلی کو اس طریقے سے اس میں بچھائیں کوشش کریں کہ مچھلی آٹھ کرنے کے بعد چمچہ نہ چلائیں اس طریقے سے پین کو موف کریں اس طرح موف کرنے سے مچھلی ٹوٹے گی نہیں جب اس میں بوائل آ جائے آپ اس کا ڈھکنا ڈھاک کر چار سے پانچ منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی کا مسالہ کافی حد تک بھن چکا ہے آپ اس کو اس طریقے سے موف کریں میں یہاں کوٹر کپ پانی آٹھ کر رہی ہوں اگر آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں تو آپ اس کے اندر پانی آٹھ نہ کریں لیکن اگر آپ اس کو رائس کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر حضب ضرورت گریوی بنانے کے لیے پانی آٹھ کریں اور اس کو تین سے چار منٹ تک تیز آٹھ پکائیں ساتھی اس میں آٹھ کریں گے ہاف تی سپون گرم مسالہ پورڈر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میں نے یہاں دو سے تین منٹ اس کو ڈھکنا ڈھاک کے تیز آج پہ پکایا ہے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے بھن چکا ہے اب آپ اس کے اندر تین سے چار ادر دھری میٹشے آٹھ کریں اور گانش کرنے کے لیے ہر دھنی آٹھ کریں اور ہو چکی ہے آپ کی مسالہ فشکری تیار اس کو رائس کے ساتھ گرم گرم سرف کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھی دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی